اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب this is حمزہ حسین رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رات ہی میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اور وہ ویڈیو تھی پنجاب یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن ہے وہ کیونکہ ہو چکا ہے اوپن آپ کو ساری اپڈیٹ جو ہے وہ میں نے دے دی ہے اس سے پہلے بھی ڈیپارٹمنٹس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوا ہے تو آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آن لائن ایڈمیشن فارمز کس طرح سے فل اپ کرنے ایک اوور ویو دیوں گا آپ کو کہ کس طرح سے وہ سارا پروسس کرنا ہے تو اسی جو ہے وہ ویڈیو کو اگر آپ پچاس لائک دے دیں گے تو اس سے جو ہے وہ میری اپریشیشن ہو جائے گی وہ ہم انشاءاللہ آگے بھی تو ہے وہ اسی طرح کی اور مزید ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہوں گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی اور اسی طرح کی یونیورسٹیز کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ بہت ساری سکالشیپ اپورچینٹیز کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے حمزہ حسین رانہ کے چینل کو تاکہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ٹھیک پوائنٹ پہ اور ٹھیک جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ایک پر ویڈیو آپ کو مل سکے تو یہاں پر آپ کو آن لائن ایڈمیشن فارم کے بارے میں مکمل جو ہے وہ انفرمیشن میں دینے جا رہا ہوں بی ایس کے ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں آپ سب جانتے ہیں بی ایس کے ایم ایسی کے ایم ایسی کے ایم اے کے یہ وہ تمام ویڈیو ہے جو میں نے پہلے بنا دی ہے وہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا میں چینل جو ہے وہ اس کی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اس کے نیچے اس کا ڈسکرپشن کا لنک بھی دے دوں گا تو یہاں پر جی کچھ چیزیں آپ نے یہاں پر سب سے پہلے تو انسٹرکشن ہے آن لائن ایڈمیشن کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے ٹیبز ہیں اور کہاں کہاں پر آپ نے کیا کیا اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے پرسنل انفرمیشن کا ٹیب ہوگا ایڈوکیشن کا ہوگا ایکسپیئنس کا ہوگا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہارڈ کوپی ہے اس کو کہیں پر بھی آپ نے سبمیٹ نہیں کروانا اگر میں یہاں پر بات کروں کہ آپ کے چلان فارم کی تو یہاں پر وہ جیسا کہ کلیرلی دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنی پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈوکیشنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اپنا ایکسپیئنس ایڈ کرنا ہے یا آپ کی پبلیگیشن کیا ہوتی ہے جو بچے ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کرنے کے بعد وہ جو اپنا آئیڈیا ہے جو ان کی ریسرچ کا تیم ہے اس کو پبلش کرواتے ہیں ریزرٹس کو پبلش کروایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے فائنل سبیشن کر دینی ہے اچھا اب اس کے بعد وہ کہتا ہے آفٹر فائنل سبیشن آپ اس کو ایڈیٹر نہیں کر سکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چوز کرنا ہے جناب آپ کا جو ایڈمیشن ہے اس کے لیے آپ کا ایڈمیشن کا پروگرام یا پروگرامز جو ہیں وہ اپنے چوز کرنے ہیں اور وہ جو لسٹ وہاں پر اویلیبل ہوگی وہاں پہ پھر اس کے بعد ایک فی چلان جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پرنٹ لینے نہ اور آپ نے جو ہے وہ فی سمیٹ کروا دینی ہے آفٹر یور فی سمیشن جب اپنے چلان جو ہے وہ پی کر دیا میں نے کہا کہ یہ ایچ بیل یو بیل کی برانچز پر ہو جائے گا یہ جو ہے وہ ان کی ایپ پر بھی ہو جائے گا ایچ بیل کی ایپ پر بھی ہو جائے گا یو بیل کی ایپ پر بھی ہو جائے گا کونیکٹ جو ایپ ایچ بیل کی اس کے ذریعے بھی ہو جائے گا اس کے بعد جناب آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کیا کریں گے اپلیکیشن کو اپن کریں گے ایڈٹ کریں گے اس کے بعد آپ سی اے نائی سی اور اپنا بے فارم جو ہے وہ انٹر کریں گے then you will generate اپلیکیشن فور ایچ اپلائیڈ پروگرام اپلیکیشن رسپیکٹیو لی اب جب آپ نے وہ تمام چیزیں کر لی آپ نے چلان وغیرہ پے کر دیا اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن کو وی اور ایڈٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے سی این ای سی اور بے فارم پٹ کر دیا اب آپ نے اپلیکیشن generate کرنی ہے this is a very much important process کہ جس میں آپ نے اپنا جو آپ کا پروگرام ہے جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنی جو ایک اپلیکیشن ہے وہ generate کرنی ہے ایک نئی policy میں نے رات بھی اس ویڈیو کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ آپ اس میں ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے گا لیکن پروینل ایڈمیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے تو یہاں پر جی کچھ اور چیزیں جو ہے وہ انہوں نے دکھائی ہوئی ہیں جو آپ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں آ جائیں گے تو سب سے پہلے جی یہاں پر دیکھیں تو آپ کے سامنے personal info کا ہے یہ personal info اس میں جو ہے وہ اپنے تمام چیزیں put کرنی ہے cnic ہے اس کے بعد retype کرنا ہے name ہے photograph ہے father name اسی طرح سے جو ہے وہ gender ہے date of birth ہے religion ہے حافظ قرآن اس تمام چیزیں یہاں پر آپ نے جو ہے وہ step by step جو ہے وہ دیکھ لینی ہے تو اس کے بعد جی جیسے کہ for example name آپ نے لکھنا ہے photograph آپ نے اپلوڈ کرنی ہے آپ کی photograph 200kb سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ نے اس کو کیسے resize کرنا ہے آپ نے simply کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ جانا ہے resize jpg آپ نے لکھنا ہے jpg آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں google میں میں نے لکھا میرے سامنے آگئے jpg jpg optimizer optimizer آگئے جی جب آپ میں نے کہا کرنا ہے یہاں پر اپنی photo کو یہاں سے choose file کر کے اور یہاں سے optimize کر لینا جب optimize کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو photo ہے وہ download ہو جائے گی اور پھر وہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اس کو ڈال دینا یہاں پر father name father see n i c لکھیں گے بیٹے gender ہے date of birth ہے اگر آپ حافظ قرآن ہے marcia status کیا ہے جن پر یہ آپ کو red star نظر آ رہا ہے یہ آپ نے must in کو fill کرنا ہے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہیں اوکے اچھا اگر آپ نے کوئی training لی ہوئی ہے ncc training تو آپ نے ان کو check کر دینا ہے اگر آپ پہلے سے p.o میں registered ہیں تو آپ نے اس کو check کرنا ہے یعنی یہاں پر آپ اس کو click کریں گے تو پتہ چل جائے گا یعنی پھر آپ اپنی information دیں گے کیا p.o میں registered ہیں یعنی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ different ہے یہ different انہ نے یہ ہے مطلب conditions ہیں اگر آپ پر یہ conditions apply ہوتی ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ یہاں پر اس کو box کو check کریں اور then relevant information اس میں add کریں then آپ نے save and proceed کرنا ہے save and proceed کرنے کے بعد آپ نے educational info دینی ہے experience and publication دینا ہے اور اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے apply کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے اس سے پہلے آپ کو پوری information دے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ چلان پے کریں گے چلان پے کرنے کے بعد آپ نے application کو generate کرنا ہے یہاں پر اس نے information دے رہا ہے offer programs کی کون کون سے جو programs ہیں وہ آپ کے جناب جو ہیں وہ open ہے یہاں پنجاب university میں اس کے بارے میں میں نے الادہ سے جو ہے وہ ویڈیو بنا رکھی ہے اسی طرح سے یہاں پر fill application کا یہاں پر وہ option دے گا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام programs کی detail جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے اور ان کی opening ڈیٹ closing ڈیٹ تمام چیزیں دیکھیں یہاں پر انہوں نے mention کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے masters ہیں masters life sciences ہیں دیکھیں masters جو ہے وہ اس کے بھی کیونکہ admissions open کر دی گئے ہیں تو تمام چیزیں دیکھیں یہاں پر آ چکی ہیں آپ نے یہاں سے ان کو دیکھنا ہے جو آپ پر جو ہے وہ condition apply ہوتی ہوئی جو آپ کا program ہوا آپ نے اس کو جو ہے وہ select کر لینا ہے یہاں پر تمام چیزیں دکھائے گئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد edit and view application ہے اگر آپ نے جو ہے وہ application submit کروا دی دیکھیں آپ نے ہر ایک program کے لیے الیدہ application generate کرنی ہے تو وہ آپ نے جو ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس جی اس کی ایک ویڈیو کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کیسے online میں نے دکھا دیا آپ کے سامنے کہ یہ سارا process کیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے یا تو firefox browser میں اس کو open کرنا ہے یا پھر آپ نے google chrome میں ویسے جو ہمارے پاس زیادہ recommend کیا جاتا ہے وہ google chrome بھی ہوتا ہے یا firefox ہوتا ہے تو آپ نے دونوں میں اس کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد جناب آپ نے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھیں نا online admission کے لیے اگر آپ کے questions ہیں تو آپ نے یہاں سے دیکھیں یہ ہمارے پاس numbers ہیں آپ یہاں پر contact کر سکتے ہیں آپ comment کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ مزید اس بارے میں جو بھی جو ہے وہ information مزید ملتی ہے اس بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو مکمل guide کر سکا کر سکوں تو یہ تھی جی ویڈیو ہماری پنجاب university کا جو online admission ہے fall 2020 کا اس کا جو application procedure ہے وہ سارا میں نے آپ کے سامنے detail سے رکھ دیا تو اب جناب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے apply کرنا ہے اور apply کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ بس دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا جو نام ہے وہ meritless میں لے آئے آپ جو ہے وہ ان بچوں میں select ہو جائیں جو بچے اس program میں حصہ لینے جا رہے ہیں آپ بھی ان کے اندر جو ہے وہ آ جائیں اور اپنی جو education ہے اس کو دوبارہ سے جاری رکھ سکیں تو دعا ہے اللہ سے کہ آپ کو کامیاب کرے اور جو ہے وہ آپ ملک کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے جو ہے وہ کام کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ